نمستہ سواگت ہے آپ کا ایٹی ناؤ سوادیش پر میں ہوں آپ کے ساتھ پوجات رپاٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خاص پیشکرش کا منافق کی منڈی اور اس شو میں ہم آپ کو بتائیں گے کمورٹیٹی مارکٹ سے جڑی تمام خبروں کے بارے میں ساتھ ہی انٹرا ڈے پوزیشنل اور لانگ ٹرم کے لحاظ سے آپ کے لیے موقع کہاں ہیں اس سے جڑی رڈنیتی بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ حاضر بازاروں کی خبروں کے ساتھ دیش بھر کی منڈیوں کا اپ ڈیٹ بھی آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے لیکن چلیئے شروع شروعات کرتے ہیں کچھ دیر میں ہمارے ساتھ سبھی ایکسپرٹ بھی شامل ہوں گے لیکن اس سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں اب تک کی بڑی باتوں پر اور کمالٹی مارکٹ میں اس وقت ہم دیکھیں تو پہلے شروعات کرتے ہیں سونے کے ساتھ اور سونے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قریب قریب سو روپے کی کمزوری یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ایم سی ایکس پر بھاو چہونہ ہزار نو سو روپے کے قریب ہے وہیں کومکس گولڈ کی بات کریں تو اٹھرہ سو بیس ڈالر کے نیچے اس وقت سونا کاروبار کر رہا ہے وہیں چاندی میں معمولی کمزوری ہے 69,800 کے پاس اس وقت کاروبار کر رہی ہے چاندی اور یہاں پر بھی بہت ہی معمولی گراوٹ کہہ سکتے ہیں دائرے میں چاندی میں کاروبار ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے لیکن کروڈ میں آج ہم دیکھیں گے تو وہاں پر اتار چڑھا بنا ہوا ہے صبح جب ہم نے دیکھا تو ہلکی تیزی کے ساتھ کاروبار یہاں پر ہو رہا تھا کروڈ میں لیکن ابھی ہلکا دباو اور برنٹ 84 ڈالر کے پاس اس وقت کر رہا ہے وہیں نیچرل گیس کی بات کرے تو یہاں پر بھی بکوالی ہاوی ہے اور 415 کے نیچے اس وقت نیچرل گیس ٹریٹ کر رہا ہے وہیں میٹل میں اگر ہم دیکھیں گے میٹل سپیس میں تو یہاں پر ایک اچھی تیزی بنی ہوئی ہے کوپر قریب آدھے پرسٹ مضبوط ہے 740 کے اوپر اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زنک میں بھی تیزی ہے اور الیمینیوم اور لیڈ میں بھی تیزی ہی دیکھنے کو مل رہی ہے اب دیکھنا ہوگا یہاں پر کس طرح کی رنیتی اپنانی چاہیے اب آتے ہیں ایگری کموڈیٹی کی طرف اور منتہ آئل میں اگر بات کرے تو یہاں پر سرکاری نیتی سے سپورٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے منتہ آئل کو اور ہزار کے پاس اس وقت ٹریٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ ہلدی میں قریب آدھے پرسٹن کی کمزوری ہے اور 8300 کے پاس ہلدی کاروبار کر رہا ہے جیرہ میں دیکھیں گے تو یہاں پر بھی دائرے میں ہی کاروبار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے 29800 کے قریب جیرہ اس وقت ٹریٹ کر رہا ہے دھنیا کی بات کریں گے تو یہاں پر قریب آدھا پرسٹن کی مضبوطی ہے 7950 کے اوپر دھنیا میں ٹریٹ ہو رہا کیسٹر میں آج ہکا دباو ہے 7050 کے پاس کیسٹر میں اس وقت کاروبار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو مسالے کی بھی اگر بات کریں گے ہم تو آج کافی دائرے میں یہاں پر بھی کاروبار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کچھ ملا جولا رجحان ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھنیا میں تیزی ہے لیکن وہی دوسرے طرف حلدی میں اور جیرہ میں ہرکی کمزوری کے ساتھ آج ٹریٹ نظر آ رہے ہیں لین چلی اب آگے پڑھتے ہیں اور ایکسپرٹ کو بھی شامل کرتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وندنا بھارتی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں ایس ایم سی گلوبل سیکیورٹی سے وندنا تھانکیو سو مچ ایٹی ناؤس ودیش کو سمجھ دینے کے لیے ابھی اس وقت جو محول چل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی دائرے میں کموڈیٹی مارکٹ میں کاروبار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہر ایک سیگمنٹ میں کیونکہ گلوبل کیوز بھی زیادہ اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں ویکیشن موڈ میں ہے بازار لیکن سونے سے پہلے یہاں پر شروعات کرتے ہیں کس طرح کا ٹریڈ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے چائنا میں ری اوپننگ کی بات کی جاری ہے ایک واپس سے وہاں پر مانگ بے صدھار کی بات ہو رہی ہے اس کے چلتے دیکھ رہے ہیں کہ سونے میں آج تیزی ضرور ہے تھی لیکن اس وقت ہلکی یہاں پر اٹھرا سو بیس جالر کے پاس یہاں پر ایک ہلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آگے کے لئے یہ چال کیسی آپ دیکھ رہی ہیں کیا یہ موقع صحیح ہے کھرداری کرنے کا یا پھر تھوڑا cautious ہو جانا چاہیے جی پوجہ نمستے یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ لانگ ویکنڈ ہے ابھی اور thin volume trade یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے انفیکٹ MCX میں بھی میرے خیال سے یہاں پہ ڈال انڈیکس میں بھی ایک 104 سے اوپر کی move جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اگر weekly closing یہاں پہ پوجہ 104 سے اوپر ہوتی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ prices اب یہ تھوڑا 106 کی طرف move کرنے کی کوشش کرے گا یہاں پہ اور یہاں پہ gold دیکھیں اگر MCX کی بات کی جائے تو 55,000 سے اوپر بار بار جا رہا ہے لیکن اس کے اوپر stay کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا cautious view لے کے چلے وہ زیادہ بڑیا ہے اگر 54,000 کی قریب یہاں پہ سل بھی کرتے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایزلی انٹرادے میں ایک بچ ہوگا نظار سا سو چھے سو تک جو لیولز ہیں وہ آتا ہوا مل سکتا ہے تو نیو یئر شروع ہونے سے پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تھوڑا سا جو مائنر کریکشن ہے وہ آتا ہوا ہمیں gold میں دیکھ سکتا ہے میرے خیال سے یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ سلنگ سائیڈ میں رہنا چاہی اور شارف آل اس لئے اس لئے ایکسپیکٹیڈ نہیں ہے کیونکہ پوچھا یہاں پہ جس طریقے سے ری اوپننگ ہو رہی ہے چائنا کی اس کے بعد یہاں پہ نمبرز بڑھ رہے ہیں کووڑ نمبرز بڑھ رہے ہیں اور پورا ورلڈ ایک الارٹ پہ آ گیا کووڑ نمبرز کو لے کے اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ نہ تو ڈالر انڈیکس پہ بہت بڑا اوشال دیکھتے کو ملے گا اور نہ یہاں پہ گلوبرز سنکیٹ جو ہیں چائی اکونامک انڈیکیٹر سے وہ بہت زیادہ یہاں پہ ایک کہہ سکتے ہیں کی اپ سائٹ کا مومنٹم یہاں پہ دیں گے یا انڈیکیشنز دیں گے تو جب تک یہ محول بنا رہے گا تب تک مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ شارف آل ہے لیکن کوشیس ٹریڈ اپنانا چاہیے یہاں پہ ایک ہلڈی پروفٹ بوکنگ ایک ہلڈی پروفٹ بوکنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے سونے میں یہ رائے دی دی گئی ہے تو فیلہا تھوڑا کوشیس رہنا چاہیے یہاں پر دھرمیش آپ سے بھی سمجھنا چاہیں گے سومر فرسٹ آف آل سامنے رینگ کیلئے اپنا کیا لگ رہا ہے آپ کو سونے میں آپ کیسی چال ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اچھی تیزی آئی تھی اور بیچ میں ہم نے دیکھا کہ قریب اپنے تیم مہینے کی اوپری سر کے بھی لیولز حال فیلحال میں سونے میں دیکھنے کو ملے ہیں اب آگے کیلئے چال کیسی دیکھ رہے ہیں آپ اگر کسی کو آگے تین چار مہینے کیلئے یہاں پر سونے میں ٹریڈ لینا ہوں تو کس طرح کے لیولز کو وچ کرنا چاہیے اور آپ کیا کرنے کی رائے دیں گے سر اوپر خریداری کرنے کی رائے دیں گی یا پھر ثوڑا ویٹ کرنا چاہیے دیکھیں گا سونے کی بات سونے میں جو تیزی دیکھنے ملی ہے کمپریٹلی ڈالر ویقنیس کے کارنا اگر آپ دیکھیں ڈالر اینڈیکس میں جو 113 114 کھا ڈالر اینڈیکس تھا اس میں جو گراوٹ آئی almost 10% کی گراوٹ آپ کو ڈالر اینڈیکس میں دیکھنے لیے اسی کا جو ایک ریورس ایمپیکٹ ہے وہ آپ سونے میں دیکھ سکتے سونے میں نہ کی ایسی لمبی تیزی ہے نہ کی کوئی ڈیسٹری ڈیمانڈ ہے مارکٹ میں نہ کی کوئی سیف ہون بائنگ چل رہی ہے وار کا جو سیناریو چل رہا ہے وہ بھی کافی سیمید دائرے میں ہو چکا انفاکٹ پوٹین چاہتا کہ وار ختم ہو جائے تو یہ پورا باسکٹ ایک نگیٹیو زون کی طرف بیٹ کرتا ہے تو میرے حساب سے شورٹ ٹرم میں کافی لمبی تیزی آ چکی ہے میں دوبے میں ہوں انٹرنیشنل مارکٹ پر جاتا ہوں یہاں پر چھتی کا مہول آ چکا ہے تو وولیوم ختم ہو چکا ہے جو بھی وولیوم ہوگا وہ 15 جنوری کے بعد ہوگا تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ current level پر buying کرنے کی سلاح نہیں رہے گی میں بھی وندرہ سے کافی مارکٹ میں 400 500 روپی گرا وٹ سکتی ہے تو current level پر میں سپیکلیٹرز کو کہوں گا کہ آپ بھگوالی کر کے چل سکتے ہے آپ کو 500 روپی نیچے مل سکتا ہے پر جنہیں لمبی تیزی کرنی ہے جنہیں ویٹ کرنا ہے بائیٹر کرنا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ تھوڑی انتظار کریں تھوڑا ویٹ کریں مارکٹ کی گرنے کی پھر آپ بائی ریش کریں پر سپیکلیٹرز یہاں پہ مندی کی سلا رہے گی ٹھیک ہے تو اب مندی کی سلا ہوگی یہاں پر سنیہ کی بھی یہی رائے بن دھرمیش بھی یہی سجھ رہے ہیں کہ اب یہاں سے تھوڑے کوششن ہونا چاہیے مندی کر کے چلیے اور اگر لانگ لیوز بھی آپ بتا دی گئے ہیں اس کے بعد دوسرے کموڈیٹیز پر چرچہ کریں پہلے چوبیس کریٹ کریں بینہ جی ایس ٹی ہم آپ بھاو بتا رہے ہیں تو اس وقت چار ہزار چھہزار ستائیس روپے پر کاروبار کر رہا ہے بائیس کی بات کریں گے تو چار اس وقت سونے کا حاضر بھاو نظر آ رہا ہے وہ ہم نے آپ بتا ہے چلی اب آگے بڑھیں اور بات کرتے ہیں کچھے تیل کی اور یہاں پر کافی زیادہ اتار چڑھا بنا ہوا ہے ہفتے بھر میں دیکھا تھا برینٹ میں ڈھائی پرسن سے زیادہ کی تیزی دیکھنے کو ملی تھی لیکن اپ اس طرح پر یہاں پر بھی تھکار محسوس ہو رہی ہے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے پرسن کی گراؤت یہاں پر دیکھنے کو مل رہی اگر ایم سی ایکس میں کروڑ کی بات کریں گے تو قریب 107 نیچے اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے صبح ہم نے دیکھا تھا کہ برینٹ کروڑ کی بات کریں تو وہاں پر اچھی تیزی آئی تھی 85 کے آس پاس کے لیول بھی دیکھنے کو ملے تھے لیکن اپیس تروں سے یہاں پر ہلکا پرشر ہوتا ونظر آ رہا ہے ونہ کروڑ پر آپ کی کیا رائے بن رہی ہے کافی اچھی تیزی ہم نے دیکھی بات کیا ٹریڈرز کو اگر پروفٹ تھوڑا بہت ہوا ہوگا وہ لے کر نکل جانا چاہیے یا پھر اگر کرنے کی رائے دیں گی اور اس طرح پر کسی کو فریش ٹریڈ لینا ہے کروڑ میں تو انہیں کیا سجیسٹ کریں گی آپ پوچھا مجھے لگ رہا ہے کہ ریلی یہاں پر لگش ہے ٹائرڈ ہے اور اب یہاں سے اوپر سٹیک کرنے کے لیے انہیں پوزیٹیو پریگر چاہیے جو کی فیلحال مسنگ ہے ڈالر ڈالر مجھے کم لگ رہا ہے کروڈ کا 6600 کے کاریب یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ سیلنگ انیشیئیٹ کرنا چاہیے 6500 تک پریسی دلی نیچے کی طرف جا سٹاک ضرور پلیس کرنا ہوگا 66 تک سٹاک مجھے پوچھا لگ رہا ہے کہ ایک زون میں یہاں پر ٹریڈ ہو سکتا ٹھیک بھی سکت نیم تھے اس کو لے کر اور اس بیچ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روس کے طرف سے بھی آؤٹ پوٹ میں کٹوٹی کرنے کی بات آرہی ہے اس پورے یہ جو معاملے ہیں انہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کچھے تل میں کس طریقے سے یہ triggers کا کام کریں گے آپ کا view بن رائز پر پہلے چیز جو ہے ڈالر میں تھوڑا سا نرم ہو گیا تھا اس کے وجہ سے کماریٹیز میں ایک شورٹ تم تیجی دیکھنے کے ملا خاص کر گولڈ میں بھی ہم لوگ دیکھے تھے بٹ مجھے نہیں لگتا ہے یہ بہت شورٹ ٹرم میں بھیکوالی کا رائے اپنانا چاہے بٹ لانگ ٹرم سٹوری ابھی بھی انٹیک ہے جہاں تک کروڈ کی سوال ہے جو کوویڈ کا جو ریگیلیشن جو ہلکا کیا جا رہے چائنا میں چائنا کا ریوپنیگ کا سٹوری ہے وہ تھوڑا سا over پلے ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے شورٹ ٹرم میں بھی correction آئے گا اور even at current level سیا تھوڑا ستر رستی روپے اوپر ملتا تو وہاں پہ بھیکوالی کر کے چلنا چیئے چیئے and even 6800 کا پوٹ بھی اچھا ہے اگر شورٹ ٹرم میں ٹریڈر سے پوٹ کریداری کر چل سکتا ہے 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 ٹھیک ہے تو دونوں ہی سپیس میں مندی کا view اس وقت نظر آرہا ہے دھرمیش کہ آپ کا view یہی بن رہا ہے کہ correction دیکھنے کو مل سکتا ہے یا پھر کچھ control call لیں گے کیونکہ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ ہم تھوڑے پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ چین میں corona میں جو سکتی تھی وہاں پر ڈھیکی بات ہو رہی ہے وہیں دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نویش کو اگلے سال کہیں نہ کہیں مندی کی بھی آشنگ ستائے جاری ہے G7 price cap فالو کرنے والے دیشوں کو روس ایکسپورٹ نہیں کرے گا اس طرح کی میں تیزی دیکھنے ملی کمپلیٹی شورٹ گورنگ ہے آپ اگر آگے کے تین مہینے سارے جو مہینے وہ بیک ویڈیش میں چل اس کا مطلب ہے کہ کرنڈ من سے دوسرے مہینے میں آپ کو ڈسکاور میں پرائز مل رہا ہے تو جو باسکیٹ ہے وہ مندی کا ہی رہے گا ابھی رہی جو چائنہ میں اگر ڈیل کھلتی بھی ہے تو ان کی اگر بات کریں تو انہوں نے آرڈی مارکٹ میں تین سی چھ مہینے کی پوزیشن ہیچ کر کے رکھیے پلس آگے کے سارے مہینے بیک ویڈیش میں چل دیں سستا آپ کچھا تیل ملے گا دوسری بات جو تھنڈی کا ماحول ہے وہ ڈیسیمبر جان تک میکسیمم ہوتا ہے اس کے بعد مارکٹ جو تھنڈی کا سیزن ہوتا وہ کم ہو جاتا ہے تو کنزمشن آف ہیٹنگ آئل آراؤن در ورڈ کم ہوگا تو کنزمشن کم ہے سپلی آرڈی اچھی کاسی سپلی ہے مارکٹ میں اپنی پروڈکشن تک تر 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 پرائس کو سٹیبل آئیز کر رہے ہے یہ کتنے دن تک چلے گا یہ مارکٹ میں زیادہ دن تک نہیں سکتا میرے ساب سے یہ کافی اپنی سلو پر سسٹین ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ مارکٹ یہاں 5 سے 7 روپیہ یعنی دولار یعنی 10% لڑک سکتا اور پریویس اس کے جو 75 دولار کے لیو آپ کو شیغر ہی دکھا سکتا ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھیکوالی کر کے چل سکتے سپیشلی انڈیا کے لئے کافی اچھا اگر کچھا آتا ہے ایک سکتے کہ 6200 بھی thinly trade دونوں سائٹ کی ولٹیلیٹی دکھا سکتا ہے بھٹ سیلون رائس کی سٹیٹیجی میری کچھے تیل کچھے تیل میں بنا کی چل سکتے ہیں تین ایک ایک سپیشلی ایک ہی ہے کہ اس وقت کریکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے تھوڑی سلگشن یہاں پر ہے اس وقت کروڈ میں بات کرے تو چلی اب آگے پڑھے اور اب بات کرتے ہیں میٹل سپیس کی جو کی اس وقت کافی زیادہ ایکشن میں ہے ہم دیکھ رہے کہ چوترفہ تیزی یہاں پر دکھائی دی رہی ہے زنک کی بات کریں گے تو وہاں پر تیزی ہے قریب 0.75% کی اور کوپر میں دیکھیں گے تو یہاں پر 10% کی تیزی ہے لیکن کوپر میں دیکھ رہے کہ اوٹی سطروں تھوڑا یہاں پر weakness دکھائی دی رہی ہے بیچ میں تیزی تھی بٹ اس وقت 736 کے آس پاس کاروبار کر رہا ہے ایم سی ایکس پر کوپر الیمینی میں لیکن تیزی بنی ہوئی ہے اور نکل میں دیکھیں یہاں پر قریب 8% کی تیزی کے ساتھ نکل میں کاروبار ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے تو base metal کے چال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مور موحل اچھا ہے اور یہاں پر تیزی مومنٹم دیکھنے کو مل رہا ہی پچھلے کافی سمجھ سے چائنہ میں جس طریقے سے ری اوپنن کی بات چل رہی ہے ہم دیکھ رہے بات بات سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی bet کہاں ہوگی metal space میں واندہ سب سے پہلے آپ سے شروعات کرتے ہیں کیا ویو بن رہا آپ metal پر اور کوئی ٹریڈنگ کی رنیتی سجھائیں گی space میں جی پوجا مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا جو positive triggers وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا رہے سکتا ہے چائنا almost zinc ہو سٹیل ہو یا کوئی کوپر ہو کوئی بھی کموڈیٹی ہو export import consumption production at least 40-50% یہاں پہ ویٹیج رکھتا all over the world تو وہاں کا reopen ہو ایک psychological support دے رہے ہیں بیس متل کے لئے لیکن یہ جو رائے رہے گی upside کا مجھے لگ رہے کہ ایک سے 2 سے 3 پرسین ٹک کا رائز آتا اس کا سیفلی پروفیٹ بکنگ کرنا ہوگا اور یہاں پہ پہ پوزیشن کو وائنڈ بھی کرنا ہوگا کیونکہ ایک correction مجھے بھی ایک ہائر سائٹ سے intraday میں مجھے لگ رہا ہے کہ copper میں پھر بائنگ کرنی چاہیے january contract میں 730 کے قریب 740 کا target ہونا چاہیے اس top loss 725 کا لگائیں اور کہ مجھے پوچھا لگ رہے کہ 745 resistance zone ہے commodity کے لئے اور وہاں پہ correction دیکھنے کو ملے گا تو intraday میں بائنگ ہے اور short term کے لئے میں کہوں گی کہ تھوڑا سا wait and watch کی strategy اپنا ہے اوکی تو intraday میں تو فیلحال بائنگ کی رنیتی اپنا کے آپ چل سکتے ہیں لیکن short term کے لئے تھوڑا اوپریج طرح سے دبا دی سکتا ہے تو wait and watch کی رنیتی تین چار ہفتے سے میں شو پہ یہ کہ رہا ہوں کہ جس طرح چائنا نے اپنا lockdown سیمیت دائرے سے کھولا ہے تو یہ سپیشلی بیس میٹر کے لئے کافی ایک منافع کا سوڑا ہوگا جہاں مارکٹ ایک طرف موگ کرے گا اور یہ ہوا جیسے کافر نے 700 کا سکر بریک کیا اس میں 4 سے 5 پر سکت کی تیزی آپ کو چھوٹی اوڈی میں دیکھنے ملی ہے تو میں ایک سکت کہ تیزی برکرہ رہے گی کوپر سے چھوڑ کہ زنگ کی طرف زیادہ بیٹ کرو کیونکہ زنگ میں ابھی بھی کافی ثرست پاور ہے جو مارکٹ 5 آپ اپنانے کی رائے دیں گے کام مجھے جسر وانہ اور درمیش نے بلایا تیجی تو ہے شورٹ تم میں تیجی ہے مجھے لگتا ہے کہ لنگ تم بھی مطل کالے کافی اچھا ہے کافی لوگ لگتا ہے اور ریسل کاری ریسل کاری سکر لیوی کانتر ریوی ریوی چل رہا ہے تو ایتھنگ کوپر سب سے بڑا بیٹ ہوگا 2023 کے لئے لانگ درم کی ساب سے اور نیکل بھی ہو سکتا ہے بہت نیکل حالا کی کمزور وولیومز کے ساتھ trade کر رہا ہے ابھی بھی اس کا وولیومز کافی ہے تک صدرہ نہیں ہے بہتھنگ کوپر کافی بیٹھا رہے گا شورٹ ٹا میں بھی کوپر تیجی ہی لگ رہا ہے تو یہاں سے بھی اس میں تیجی کر کے چلنا چاہیے بائنگ کر آئے اپنانا چاہیے ایتھنگ ریشت میکنی پر ساتھ گا ثوڑا بات کر رہا ہے تو پروبیلی اگر اگر ایلیومین اگر یورپ میں اگر کہیں نے کہیں اگر کچھ تیمپریچرز اگر دپ ہو جاتا ہے تو تھوڑا ایکسپورٹس کا واتس جو پرائزے سے وہ تھوڑا کمدر ہوگا تو اسی ساب سے الیومی میں تھوڑا کر رہا سکتا ہے پتہ دوائیس کافی اچھا بیٹھ لگتا ہے شورٹ پر لہے ٹھیک ہے تو تینو ہی ایکسپورٹس کا ویو کوپر اچھا لگ رہا ہے ان ستروں پر تو وہاں پر آپ نظر آ سکتے ہیں رنیتی بھی آپ کو سجھا دی گئی ہے چلی یہ تو بات ہوئی کچھ نون آگرو کمورٹیز کی آگری کمورٹیز پر اگر آئیں تو آج سپائسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی دائرے میں کاروبار ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے ان فاکت کافی ملاجولہ کاروبار ہے دو پرسن سے زیادہ کی تیزی کے ساتھ دھنیا اس پر ٹریٹ کر رہا ہے جیرہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قریب 39,800 کے قریب ہے حلدی اس پر 8,300 کے قریب حلدی میں کاروبار دیکھنے کو مل رہا ہے تو حلدی میں کافی سپائٹ کاروبار ہے وہیں زیرہ اور دھنیا میں بات کریں گے تو کافی دائرے میں کاروبار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ورنہ کیا ویو بن رہا ہے آپ کا سپائسز پر مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا قوشش پریڈ یہاں پر اپنانا چاہے جیرے میں یہاں پر بہت ہائے سائٹ ہم لوگوں نے آتا ہوا دیکھا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ تیس ہزار کے قریب یہاں پر ایک رزیسٹنس اور بار بار وہاں سے پول آ رہا ہے یہاں پر ایک پروفت بکنگ ایکسپیکٹی ہے 29,750 کے لیول پر یہاں پر سیلنگ کرنا چاہیے 29,500 کا تارگیٹ ہوگا سٹاپ ورس لگانا ہوگا 29,850 کا اور پوچھا یہ بولنا چاہوں گے کہ یہ شارٹ تم یہاں پر جیرے کی بات کی جائے تو ٹرکی سیریا سے پارک لین جو ہے بلکل ڈرائے ہے ابھی یہ ایکسپورٹر ہم ہی ہیں پوری ورل کے لیے اور یہاں پر پروڈکشن جو ہے نیکس پروڈکشن آنے میں ابھی دو ڈھائی مہینے کا سمیں ہے تو یہاں پر جو کیری فوروڈ ہے وہ بھی کم ہے تو یہ سچویشن ٹائٹ سپلائی کا بنا رہے گا تو میرے خیال سے 28,000 کا لیول آئے گا پھر سے بائنگ آ جائے گی لیکن انٹرادے میں مجھے لگ رہا ہے کہ سیلنگ اور اتنے ہائیر سائٹ پر بائنگ نہیں کرنا چاہیے رسٹ ریوارڈ ریشیو پور ہے ٹرمریک کی بات کی جائے تو ٹرمریک میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک یہاں پر فال جو ہے وہ ایکسپکٹی ہے اس کمارڈٹی میں اور اگر اپریل کونٹریک ہے ٹرمریک کا وہاں پر مجھے 8200 سے 8150 تک کے لیول سے ایکسپکٹی ہے تو جیرہ اور ٹرمریک دونوں میں ہی مجھے لگ رہا ہے کہ آج کے دن کے لیے کریکشن ہے ٹرمریک ہے تو یہ رائے آپ کو سپائسز میں دے دی گئی ہے اس کے علاوہ کشور آپ سے بھی سمجھنا چاہیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا کا پورا جو اگری کمارڈٹی ہے کافی وہاں پر سستی دیکھنے کو مل رہی ہے ایک دائری میں ٹرےڈ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کورٹن کی اگر بات کریں گوار کی بات کریں کیا آپ کہیں ٹرےڈ دیکھ رہے ہیں کسی بھی اگری کمارڈٹی سپیس میں آپ سے تھوڑا آوائیڈ کرنا چاہیے اور آپ بھی آپ کو بھی اس وقت مسالے میں ہی رنیتی اپنانے کی رائے دیں گے کیا ویو بن رہا ہے آپ کا نہیں پوچھا ایتنگا ایز اہا ہوس ہم اگری کلچل کمارڈٹیس میں ریسیچ نہیں کرتے ہیں اور نہ سجیسٹ کرتے ہیں تو میرا کوئی یہاں پہ کوئی ویسیش گیان نہیں ہے آل رائیٹ آل رہا دھرمیش آپ کا کوئی ویو اس پیس کو لے کر میں اگری میں زیادہ ٹریڈ نہیں کرتا بہت دیفینیٹلی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سویا کمپلیکس میں کافی انبولڈ ہے سویا کمپلیکس میں جھارم دکھیں کیونکہ اگر کچھا تیل میں تیزی آتی تو کمپلیکس سویا کمپلیکس جیسے باسپیٹ کافی اچھی تیزی میں آ سکتا ہے تو انٹرنیشنلی ہم دور سا ملیشیا میں کافی ٹریڈ کرتے ہیں اور میں ایکسپیٹ کرتا ہوں کہ سویا بین اور سویا آئل یہ دونوں کاؤنٹر پر آپ کو چھوٹی اوڈی کے لیے ایک چھوٹ تیم میں تیزی دیکھنے مل سکتی ہے پلس اگر آپ دیکھیں ڈالر انڈیکس میں بھی کافی کمزوری آ گئی ہے تو اس کارانوش کمپلیکس میں ایسا گرین مارکٹ ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا نیوے شکو کو کہ آپ سویا بین کمپلیکس میں آپ ٹریڈ کریں انٹر انڈین مارکٹ میں سپیشلی اور یہاں سے ایسا 5-7% کی تیجی آپ کو چھوٹی اوڈی میں دیکھنے مل سکتی ہے اوکی ٹھیک ہے تو چلیے فیلال آ سامنے کی تھوڑی کمی ہے ہم اتنا ہی چرچہ کر پائیں گے لیکن باقی کا جو ڈسکشن ہے وہ ہم سارے چار بجے کے شو میں واپس سے اس کو کنٹینیو کریں گے لیکن فیلال آپ کے لیے آپ کو یہ سبر رنیتی سجھا دی گئی ہے چلیے ایکسپورٹ سے ویدہ لینے کا وقت ہے آوانہ دھرمیش جی کشور جی آپ تینوں کا ہی بہت بہت دینے واس سامنے دینے کے لیے اور تمام کمولیٹی سپیس میں اپنی دنیتی بھی سجھانے کے لیے فیلال منافقی منڈی میں اتنا ہی لیکن آپ بڑھے دیا ہم آئے ساتھ